اسلام علیکم فرینڈ میں فرزانہ مہمان آج آپ لوگ کے لئے لے کہیں ہمیں ٹی ٹائم اسنیک کی ریسیپی جو بہت ہی الگ طریقے سے بنائیں گے بہت ہی مزے کا لگے گا اس کے اندر چکن ہوگا آلو کا ریشہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہوگا ایک اس کے بعد یہ بنیں گے سورج مکی کے پھول کا ڈیزائن یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی بنے گی تو چلتے ہم اس ریسیپی کی طرف کہ اسے بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدے کا آٹا میدے کا آٹا میں نے چھان لیا تھا اس میں شامل کر دیا میں نے نمک دو چمچ گھی گھی یا اوئل آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے سادہ پانی اور بس پانی کے ساتھ آٹے کو گوند دیں گے پانی تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے تاکہ آٹا ہمارا نرم نہیں ہو جائے ہمیں آٹے کو نرم نہیں کرنا ہے بس اسی طریقے کا ہمیں آٹا چاہیے آٹے کو ہم رد دیں گے سائٹ پر یہاں پر میں نے لے لیا ہے آدھا کیلو کے قریب آلو اور آلو کو میں نے اوبال لیا تھا اوبالنے کے بعد چھیل کر ٹھنڈے کی ہیں اب اسے میں کر لیتی ہوں قدوکس قدوکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قدوکس کرنے سے جو ہے نا آلو کا جو ریشہ ہے نا وہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی کٹھلی نہیں رہتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ریشہ ہو رہا ہے نا قدوکس کے اسے دیکھیں یہ قدوکس کی جو ہاتھوں کی جو مشینے یہ مہنگی بھی نہیں ملتی اور بزار سے بہ آسانی طریقے سے مل جاتے لیکن آلو اس سے بہت ہی اچھی قدوکس ہوتے ہیں کوئی بھی آپ آلو کا قواب بنائے آلو کی کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں تو اسی طریقے سے قدوکس کر لیں اس کو یہاں پر میں نے لے لیے شملہ مرچ دیکھیں آپ کو جتنا بیٹر ہو آپ اس حساب سے اپنی چیزیں ڈال سکتے ہیں شملہ مرچ میں نے چاپ کر لیتی ہے بارک گاجر بھی میں نے چاپ کر لیا ہے دیکھیں آپ میں نے کتنا بارک بارک چاپ کیا ہے نا اسی طریقے سے آپ کو بھی چاپ کرنا ہے اس کے ٹکڑے نہیں رکھنے پیاس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے یہ پیاس بھی میں چاپ کیوئے اس میں شامل کر دوں گے اس کے ساتھ میں شامل کر دوں گے اس کے اندر مسائل ہے میں نے لے لیا یہاں پر کٹاوہ بناوہ زیرہ کٹاوہ بناوہ دھنیا حلدی چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ شامل کر دوں گے اس کے اندر نمک اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی لیمبو جو اس کو اور ہی چک پٹا بنائے گا لیمبو کے رس کو ہمیں بیج نکال لینے اور اس میں نہیں چوڑ کر لیمبو کا رس ہم شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں نے لیمبو کا رس نہیں چوڑ دیا ہے اور اس میں سارے مسالوں کو اسی کے ساتھ مکس کر لوں گے تاکہ ہمارا مسالہ اور آلو جو یہ ایک جان ہو جائے بس اسے ایک جان کرنا ہے مسالے کو سارے کو لگا لینا ہے اس کے ساتھ ہی اور اس میں شامل کر دوں گے بھر کر کون فلاور دو چمچ میں اس میں کون فلاور ڈالا ہے کون فلاور ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو وہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر میں اسے مکس کر رہی ہوں تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو مل سکے یہاں پر میں نے لے لیا تھا چکن چکن کو میں نے بوائل کیا تھا اور اس کا میں نے ریشہ کر لیا تھا اور ریشہ کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں چکن کو بوائل کرتے وقت میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور حلدی شامل کر دی تھی بعد سے اس کے ساتھ میں شامل کروں گی اور اس بیٹر کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی دیکھیں آپ نے جتنے اس نیک بنانے ہیں آپ اسی طریقے کا بیٹر تیار کریں گے میں نے اس نیک کم بنائے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اتنے ہی بیٹر بنانا تھا یہاں پر ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے اسے رکھ دیا ہم نے سائٹ پر اور جو آٹا گندہ تھا اس کی میں بنالوں گے ایک ادار روٹی روٹی بنانے کے لئے دیکھیں روٹی کو گول گول آپ نے بنا لینی ہے اور بہت پتلی نہیں بنانی ہے نہ ہی اسے آپ کو بہت زیادہ موٹی رکھنی ہے بس روٹی کو آپ نے درمیانہ بھیل لینے تو روٹی میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں اتنی پتلی کرنی ہے نہ بہت زیادہ دیکھیں یہ ہونی چاہیے اتنی موٹا اس کی ہونی چاہیے تاکہ نہ بہت زیادہ پتلی ہو نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو یہاں پر میں نے لے لیا ایک گلاس جو گھر میں ایزی طریقے سے ہمارے پاس مل جاتا ہے آپ کو جو چیز گھر میں آپ کو ایزی طریقے سے مل جاتی وہ آپ لے لیں کسی بھی بوتل کا ڈھکن لے لیں یا گلاس لے لیں دیکھیں میرے پاس کوئی اس کا سانچہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس سانچہ ہے تو آپ اس کی گول گول کٹنگ کر لیں تو ان سارے ہمیں پوری ایک روٹی کو مجھے گول گول کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پر سارے میرے کٹنگ ہو چکے اب یہ جو آٹا اس کی سائٹوں میں بچا ہے نا وہ بھی ہم نکال لیں گے اور اس آٹے کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے آٹا ہم اٹھا لیں گے سارے چاروں طرف سے اور یہ بیلیوی روٹیاں جو چھوٹ چھوٹی سے رکھ دیں گے اور اس کا پیڑا پھر بنانے کے بعد اسی ہم پھر ایک روٹی اور بنا لیں گے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا بس یہاں پر جو میں نے کباب بنائے تھے گول گول اس بیٹر کے میں نے کباب بنا لیے اور یہ ساری ٹکیا پہ میں رکھ دوں گے ان سب پہ ہمیں سجا دینا ہے اس سے آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی یہ ریسیپی ہماری پوری نہیں ہے یہاں پر میں نے لے لئے بوائل انڈے اسے میں نے چھیل کر تھنڈا کیا ہے چھیلے اور چھیلے کے بعد اس کے گول گول میں نے پیس کٹ لیا اب یہ پیس ان سارے ٹکی کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورج مکر کا ڈیزائن کس طریقے سے بنانا ہے دیکھیں ایک روٹی کے اوپر میں نے پیلے اوٹی کیا رکھی ہے پھر اس کے اوپر میں نے انڈہ رکھا ہے اور پھر دوسری روٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈالی ہے اور اچھی طریقے سے میں اس کا دبا کر ہاتھوں کی مدد سے اسے لیں گے اور دبائیں گے اور اس کا موں جو ہے چاروں طرف سے ہم بند کر دیں گے تاکہ فرائی کرتے وقت جو ہے نا یہ اوئل اس کے اندر نہیں جائے گا اور اس کا پھول اچھی طریقے سے بن جائے گا یہاں پر ہم لے لیں گے ایک نوکدار چھوڑی چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس میں ہلکے ہلکے نسان ڈالنے کونے کے اوپر کونے کے اوپر آپ نے اس کے نشان ڈالنے ایک حصہ اس طرف سے لیں گے ایک حصہ اس طرف سے لیں گے اور بیچ میں دو حصہ چھوڑ کے اس کی چونٹی بنائیں گے تو آپ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے بنتے ہیں اس کا کوئی ساچا نہیں کوئی ہمارے پاس مول نہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس ڈیزائن کو تیار کریں گے جو سورج مکھی کے پھول بن جائیں گے تو چیزیں تو ہم بہت ساری بناتے ہیں بناتے رہتے ہیں کھلاتے رہتے ہیں اگر ڈیزائن الگ الگ ہو چیزیں الگ الگ ہو تو گھر میں بچوں کو بھی اچھی لگتی ہیں اور پسند آتی ہیں دیکھیں ٹی ٹائم ہوں گیا کوئی مہمان آ رہا ہے یا پالٹی ہے تو آپ اس سنیک کو تیار کر سکتے ہیں تو یہ کھانے میں بھی بہت مزے دار لگتے ہیں کیونکہ دیکھیں چکن ہیں آلوے سبزی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ایک بھی ہے ساتھ میں تو بچوں کے پیٹ میں سبزی بھی جائے گی ایک بھی جائے گا اور پھر مزے دار سے یہ سنیک بنیں گے تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی یہ ذائقے دار ہے میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے ایک بار ضرور اس سنیک کو ٹرائے کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بچے کتنے خوش ہوتے ہیں بس دیکھیں آپ نے جسے اس کی چیریں ڈالنی ہیں ہلکی ہلکی نوک کے ساتھ اور ایک اس طرف سے اٹھانا ہے ایک پٹی اس طرف سے اٹھانا ہے بیچ میں دو پٹی دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے اس چونچ کو لے لینا آگے تو دیکھیں یہ پھولوں کی طرح تیار ہو گیا نا اس طرح بلکل پھول بن گئے ہمارے میں ایک پھول اور بنا کر آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر میری بہنوں کو بیٹیوں کو بچیوں کو نہیں سمجھ میں آئیے تو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ پھول کس طریقے سے بن رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور بن بھی یہ بہت جلدی سے جاتا ہے جو چیزیں آپ کی گھر میں موجود ہیں آپ اسی سے اسے بنا لیں ضروری نہیں آپ اس میں چکن ڈالیں اگر آپ کے پاس چکن نہیں نہیں ڈالیں صرف ایک ڈالیں آلو کا مسالہ بنا لیں بس یہ چیزیں تو گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں ہمارے بس اس کو اسی طریقے سے کٹنگ کرتے جانا ہے اور دونوں ہاتھ سے دیکھیں دو کو بیچ میں چھوڑنا ہے ایک حصہ اس طرف سے آپ نے لیا ایک اس طرف سے اور انگلیوں کی مدد سے اسے دبا کر ہلکا سا کھچیں گے بس تاکہ اس کے پھول کے کنارے وہ خوبصورت لگیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اپنے سارے پھولوں کے اس نے تیار کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپی آپ کو بہت سانی دیکھنے کو مل سکیں سبکرائب کرنے میں کوئی بیلنس نہیں لگتا حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا تو آپ لوگ چینل کو سبکرائب کر دیجئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے کینے پہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیا ہوگا تو اب چلتے ہیں اسے ہم فرائی کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے اوئل کو گرم رکھ دیا اوئل جو اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور دیکھیں اوئل گرم میں اگر ہم ڈال کے تیزی چولا رکھیں گے تو یہاں پر جائنا سنیک تو برن ہو جائیں گے لیکن اندر سے ہی کچھی رہ جائیں گے تو آپ نے اس کی آگ کو ڈالتے کے ساتھ آپ کو میڈیم کر دینا ہے ہاتھوں کا بہت ہی اتیاد کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیزی کے ساتھ ڈالیں گے تو اس کے چھیٹے مو پہ آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز فرائی کرتے وقت آپ لوگ ہاتھوں کا اور اپنے چہرے کا خیال کرا کریں جس چیز کو آپ کو جس طریقے سے سہولت لگتی ہے آپ اسی طریقے سے تیل کے اندر ڈالا کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتے خوبصورت سے اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اور ہی اندر تک پک چکے ہیں اب جس وقت آپ اس کی کٹنگ کریں گے توڑ کے کھائیں گے تو اس میں سے آلو کی فلین چکان کا ریشہ اور اس کے ساتھ یہ ابلاؤ ایک تو یہ بہت ہی مزیدار سنیک بنائے اگر اس سنیک کی ریشی پر آپ لوگ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کا کمنٹ اور لائک مجھے بہت موتیویٹ کرتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ اور لائک کرنا نہ بولیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ریشی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا دہر سارا خیال رکھئے گا